ہمیں چھوڑ جانے سے چند روز قبل ممتاز مفتی مجھ سے کہنے لگے یار اکسی تیرے لوگ ورسدہ کی فائدہ یار یاد رکھنا جب میں مر جاؤں تو دو شہنائیوں والے اور ایک ڈھول والے کو بلوا لینا اور خوب شادیانیں بجانا خوشی منانا وعدہ کرو یار ایسا ہی کرو گے والد سے کیا وعدہ تو میں نہ نبھا سکا لیکن آج اتنا ضرور ارز کروں گا کہ ہمیں ممتاز مفتی کا سوگ نہیں منانا چاہیے بلکہ انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے سو لیٹس سیلیبریٹ ممتاز مفتی ہی وز اگفتو آل افاس فرم اللہ میرے نزدیک ممتاز مفتی کی قدرت اللہ شہاب کے ساتھ تئیس سالوں کی دوستی اور رفاقت کو اسے ایک شیر میں ڈھالا جا سکتا ہے وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا کہ کتاب اقل کتاک پر سوہیں دھری کے دھری رہی ممتاز مفتی جو بنیادی طور پر ایک باغی انسان تھے اور ہر چیز کو اقل کی قسوٹی پر پرکھنے کے قائل تھے جس کا اظہار انہوں نے اپنی آبیتی کے پہلے حصے علی پور کا ایلی میں کیا جبکہ اپنی زندگی کا دوسرا حصہ جہاں وہ عقیدت اور سپردگی کے جذبات میں ڈوبے نظر آتے ہیں جس کا اظہار انہوں نے اپنی آبیتی کے دوسرے حصے الک نگری میں کیا جس کا آج میں ریویو پیش کر رہا ہوں علی پور کا ایلی ممتاز مفتی کی زندگی کی آبیتی کا پہلا حصہ ہے جو انیس سو پانچ میں ان کی پیدائش سے لے کر انیس سو سنتالس تک کے واقعات کا ذکر کرتی ہے جب وہ ہجرت کر کے پاکستان آتے ہیں جبکہ الک نگری انیس سو پچاس سے لے کر ان کی وفات کے کچھ عرصہ پہلے تک کے واقعات کا حال سناتی ہے علی پور کا ایلی میں جہاں انہوں نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی جبکہ الک نگری ان کی معاشرے کے خلاف بغاوت کا اعلان ہے علی پور کا ایلی میں جہاں ان کا سب سے بڑا مشاہدہ عورت تھی وہیں الک نگری میں ان کا سب سے بڑا مشاہدہ قدرت اللہ شہاب ہیں جن کی شخصیت سے اور خاص طور پر ان کے کردار سے وہ بے حد متاثر تھے جیسا کہ اس کتاب کے نام الک نگری سے ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی انجانی اندیکھی اور پورا سرار چیزوں اور مشاہدات کا تذکرہ ملتا ہے جسے عام طور پر انسانی آنکھ دیکھنے سے کاسے رہتی ہے خود ممتاز مفتی بھی جب تک مغربی مفکروں اور فلسفیوں سے متاثر رہے تب تک وہ بھی ان چیزوں کو آنکھ کا دھوکہ ہی سمجھتے رہے لیکن ان کی زندگی کی قائعہ اس وقت پلٹتی ہے جب وہ دلی کے حاجی رفی الدین اور راول پنڈی سے تعلق رکھنے والے سائین اللہ بخش اور خاجہ جان محمد جیسے بزرگوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر قدرت اللہ شہاب سے ان کی گہری عقیدت کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کی تفصیلات کا ڈھیر اس کتاب میں نظر آتا ہے کیونکہ ممتاز مفتی کسی لگی لپٹی کے بغیر بات کہہ دینے کے عادی تھے اس لیے علی پور کا ایلی لکھنے کے بعد جب انہوں نے الک نگری لکھنے کا فیصلہ کیا تو ان کے بہت سے قریبی ساتھیوں اور دوستوں نے اس بات پہ اتراز کیا کہ کہیں ان کے راز اخفا نہ کر دی جائیں جس پر مفتی صاحب نے اسے لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا لیکن ان کا کہنا تھا کہ قدرت اللہ کی وفات کے بعد جب شہاب نامہ شائع ہوا تو وہ اس کا آخری باب چھوٹا مو بڑی بات پڑھ کر حیران رہ گئے کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی کی چوتھی سمت کا راز کیسے کھول دیا اور تئیس سالوں کی رفاقت کے دوران یہ بات پتہ نہ چل سکی کہ انہیں چھبیس سال تک دو فورسز بیونڈ کی طرف سے ہدایات محصول ہوتی رہی اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اپنے کالمز میں انہیں سلسلہ شہابیہ کے چار درویشوں کا تانہ دیا جس کا جواب دینے کے لیے مفتی صاحب نے ضروری سمجھا کہ الکھنگری لکھوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ وہ آخری باب کا درویش ایک حقیقت تھا جو قدرت اللہ شہاب کی تمام تر زندگی پر حاوی رہا تھا اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر قدرت اللہ شہاب نامہ میں آخری باب کا اضافہ نہ کرتے تو الکھنگری کبھی وجود میں نہ آتی اگر اس کتاب کی بات کی جائے تو اس سے بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کے پہلے 23 باب تو علی پور کا ایلی کا ہی تسلسل ہیں جہاں وہ اپنی اور اپنے خاندان کی ہندوستان سے ہجرت اور تقسیم ہند کے موقع پر ہونے والی قتل و غارت اور لوٹ مار کے واقعات بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے مختلف مراحل اور مشاہدات اور اپنے بہت سے قریبی دوست جن میں احمد بشیر، ابن انشاء، اشواق احمد، بانو کتسیہ، حفیظ جلندری وغیرہ اور اپنے اکلوتے بیٹے اکسی بفتی کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں جبکہ کتاب کے دوسرے حصے میں وہ اپنے قدرت اللہ شہاب کے ساتھ گزارے گئے تئیس سالوں کو انتہائی مفصل انداز میں بیان کرتے ہیں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میں ازلی طور پر ایک چھوٹا آدمی ہوں اس لیے بڑے افسروں سے ملنے سے الرجک ہوں لیکن قدرت اللہ شہاب کے عدز اور وسط قلب سے متاثر ہو کر میں اس کے جانب کھنچا چلا گیا اس کے قریب گیا تو اس کے چند ایک عصاف دیکھ کر بے حد متاثر ہوا وہ بہت ذہین تھا قابل تھا خود کو کسی شخص سے برتن نہیں سمجھتا تھا اس میں بلا قائد تھا رواداری تھی برداشت تھی سبر تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ میری تمام تر زندگی کا سب سے بڑا مشاہدہ قدرت اللہ شہاب ہیں اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ تعالی نے تم پر سب سے بڑا احسان کون سا کیا تو میں جواب دوں گا کہ سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ اس نے مجھے قدرت اللہ شہاب اطا کیا اس کے علاوہ وہ ممتاز مفتی جسے ہم زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں جو روحانیت اور تصوف میں ڈوبہ نظر آتا ہے جو ذات کی تلاش اور تلاش حق کی بات کرتا ہے تو ان کے اندر یہ تمام تبدیلیاں اور یہ تغیرات قدرت اللہ شہاب سے ملنے کے بعد ہی آتی ہیں شہاب صاحب کی قرابت کی وجہ سے انہیں ملکی سیاست اور بہت سی آلہ شخصیات کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جن میں ایوب خان اور یائیہ خان وغیرہ سر فیرست ہیں اس کے علاوہ اس کتاب میں مفتی صاحب نے قیام پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے متعلق بہت سے دلچسپ دلائل پیش کیے ہیں جو یقیناً پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ویسے تو یہ ساری کتاب بھی شہاب صاحب کی خوبیوں کا ایک پلندہ ہے لیکن اس سے پڑھ کر بانو قدسیہ کی یہ بات ضرور ثابت ہوئی کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی زندگی کی گاڑی کو واقعیتاً دو پٹریوں پر سنبھال رکھا تھا جہاں ان کی مادی زندگی بھی اتنی ہی مکمل تھی جتنی ان کی روحانی زندگی اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ قدرت اللہ شہاب درحقیقت دو تھے ایک تو وہ سی ایس پی آفیسر تھے جہاں انہوں نے اعلیٰ ملکی سیاست میں ایک قلیدی کردار ادا کیا اور دوسرے وہ جن میں شریعت اور طریقت پسندی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی لیکن ان دونوں چیزوں میں توازن قائم رکھنا ہی شہاب صاحب کی زندگی کا اور ان کی شخصیت کا خاصہ رہا اور اپنے اعلیٰ کردار سے انہوں نے نہ صرف ممتاز مفتی کو بلکہ اپنے بہت سے مخالفین اور ناکدین کو بھی بے حد متاثر کیا اس کے علاوہ شہاب صاحب کی دو باتیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آئیں وہ ایک تو یہ کہ ایک بار اکسی مفتی نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کے نزدیک افضل ترین عبادت کون سی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری دانست میں افضل ترین عبادت identification with محمد ہے یعنی ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا اور ان کے جذبات اور محسوسات کیا ہوتے اس کے علاوہ شہاب صاحب میں اختلاف برداش کرنے کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی تھی اسی زمین میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں اگر آپ میری آزمائش ہیں میرے راستے کی رکاوٹ ہیں اس صورت میں تو مجھے آپ کا ممنون احسان ہونا چاہیے آپ تو فیزکس کا اصول جانتے ہیں کہ اگر رکاوٹ نہ ہو تو حرکت ممکن نہیں ہو سکتی اگر کشش سکل نہ ہو تو بوٹے اگ نہیں سکتے بابوں کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہو تو وہ آگے بھن نہیں سکتے مدارج تین ہی کر سکتے شہاب کی اس بات کی وجہ سے میں ساری رات سو نہ سکا میرے ذہن میں رہ رہ کے خیال آتا What a man What a man جو راستے کی رکاوٹوں کا ممنون احسان ہے جو آزمائش کو خوش نصیبی سمجھتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کتاب میں مفتی صاحب نے قیام پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے متعلق بہت سی دلچسپ باتوں کا اظہار کیا ہے تو ایک جگہ وہ کسی کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں لوگوں جان لو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یو این او کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کیا میں یہ قدم اٹھا لوں اس وقت ہم تو رخصت ہو چکے ہوں گے اگر ایسا نہ ہوا تو آ کر ہماری قبر پر تھوکنا میں اب تک اپنے اس چینل پر ممتاز مفتی کی تقریبا ساری بڑی کتابوں کا ریویو کر چکا ہوں جن میں علی پور کا ایلی تلاش پیاس کے چھلکے لبیک اور الک نگری شامل ہے جن میں ان کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت اور سوچ کے ارتکا کی بھی بات کی گئی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کاوش ہم لوگوں میں ممتاز مفتی کو پڑھنے اور ان کے بارے میں مزید جاننے کا شوق پیدا کرے گی اور ان کی سادہ اور سچی باتیں ہمارے لیے آئینے کا کام سرانجام دیں گی اور آخر میں ایک بات جو اکسی مفتی نے اپنے والد کی وفات کے موقع پہ کہی کہ ہمیں ممتاز مفتی کا سوگ نہیں منانا چاہیے بلکہ انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے سو لیٹس سیلیبریٹ ممتاز مفتی مہت شکریہ